تو دوستو تھوڑی سی صورتحال جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں نے اس مرگے کو جو ہے ابھی اس چھوٹے پنجرے کے اندر بند کیا ہوا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری جو کالے والی مرگی ہے وہ کڑک ہو گئی ہے وہ کڑک ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو مجبوری میں یہاں بٹھانا پڑا رہا ہے یہ دیکھیں یہ کڑک ہو گئی ہے اس کو جو ہے انڈوں پر بٹھایا ہوا ہے باقی آپ لوگوں ابھی اور کلیب دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیسے کس طریقے سے بٹھایا ہے موسیقی 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 ہمارکز کو خوشنک پر رکھا ہے ہمارکز کو چھوڑو آپ کو چھوڑیں گے پاسکا کا مطلق ہے اس کو چھوڑ کرنی آپ پرسکا کریں وہ مارے گئے ان کو چھوٹے مرگوں کو ہوجو میں دیکھے یہ ہوتے ہیں یہ دیکھے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اور وہ بھی دیں اور وہ بھی دیں اور بھی جارہ پریشانہ گیا سمجھ کے لئے اگر نمی آپ 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 کہ آپ آپ رابط رابط ان جبان دار وہ ٹیکنک ہوتی ہے ہمیں وہ ٹیکنک ہی ہیں یہ نگل کے رہے گا اگر آپ کو پہلے اوپر سے دبا لے نا میرے بھائی یہ ڈائریک اندر کر دے ڈائریک اندر سے کوشش کر رہے تھا اسی طرح کر لیتا ہے یہ ہے ! اس نے ڈائریک اندر کا جکم کر دیا ہمارس مجھے یہ ہے یہ یہاں پر ایک ڈائریک یہاں پہ ان کو ٹائنشن نہیں آگہ ہماری مرگی میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ بلیک مرگی جو ہے وہ پڑک ہو گئی ہے دوستو ہمارے کبوتروں کو تو آپ نے دیکھا یہ ماشاء اللہ یہ بچے ہیں دونوں اچھا ان کے جنا موہ پہ اس کے پھوڑیاں ہوئی تھی تو وہ جو ہے وہ میں نے ہٹا دی ہے ساف کر دی ہے اصل میں اس کا پروسس یہ ہے کہ اگر جو ہے آپ کے بھی کبوتر ہیں ان کے موہ پہ یا ان پہ پھوڑی ہوئی یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے یہ جیسے کیا بولتا ہے آپ کے مچھر وغیرہ جو ہوتے ہیں جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی کچھی جلد ہوتی ہے تو مچھر وغیرہ جو کاٹتے ہیں تو ان کے جنا وہ پھوڑیاں بننے ہیں تو اس میں کوئی اگر آپ کے لیے کبوتر ہو گئے تو اس میں کوئی اتنی پریشانی وغیرہ بات نہیں ہے یہ ہو جاتی ہے کبوتر ہو کے اندر تو اس کا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو ان کو پھاڑ دیں اور پھاڑنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر چونہ لگانا ہے سب آپ نے تین دن تک تین سے چار دن تک چونہ لگانا ہے بس اور کچھ بھی نہیں لگانا چونہ لگائیں گے آپ لوگ یہ انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر اندر ان لوگ پر جلے یہ دانے بلکت سیکھتے ہیں دیکھیں۔ میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں آنکھ کے اوپر بہت بڑا پھولی ہوتی ہے اور اس کے اوپر چونہ میں اسکے پر دیا ہوں۔ کیسے دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ وڈنے لگا ہیں مزہ آرہاї ہے ان لوگ سیکھ بعد ماشاءاللہ سے ابھی در� پہ گیا سا رہے ہیں تم آجو ہوتے ہیں سر کے اوپر اور ی Turk déplون والے سے ہیںے سے بیٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے جو اپنی مستی میں مست ہیں اور خرگوش یہ رہے ہمارے بچے ابھی اندر کسے ہیں دونوں بچے ماشاء اللہ بلکل ایکٹیو ہیں اور بہت مطلب ماشاء اللہ سے انہوں نے رونک لگائی ہوئی ہے اب باہر نکلتے ہیں گومتے ہیں پھڑتے ہیں ادھر ادھر بھاگ رہو ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے تو ابھی یہ سیٹ ہے تو امید ہے دوستو آپ لوگا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریے گا کمنٹ کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ جزا کریں